السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں چوتھے خلیفت المسلمین ہیں اور اس امت میں چوتھا سب سے بڑا مقام درجہ اور شان رکھنے والی شخصیت ہے داماد رسول بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک بہترین چھوٹا سا عمل اور بڑے فائدے والا نقل کیا ہے روایت کیا ہے جو ہم تک سب تک پہنچایا ہے عمل تو بہت مختصر ہے الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن اس عمل کے ذریعے سے جو چار فائدے حاصل ہوں گے چار چیزیں حاصل ہوں گی وہ بہت بڑی ہے وہ بہت عظیم و شان ہیں اس لئے آپ اس عمل کو غور سے سنیے اور پھر عمل کیجئے انشاءاللہ بہت ساری خیر اور بھلائیوں کا ذریعہ ثابت ہوگا حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سو مرتبہ کتنی مرتبہ سو مرتبہ سو مرتبہ یہ کلمات اگر کوئی شخص پڑھے تو اس کو چار بڑے فائدے حاصل ہوں گے چار نعمتوں سے اس کو اللہ کی جانب سے نوازہ جائے گا اور یہ بات نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں بلکہ حضرت علی حضور سے نقل کرنے والے ہیں اور ایک کتاب سے میں نقل کرنے والا ہوں کیا ہیں وہ چار فائدیں جو ان کلمات کو سو مرتبہ پڑھنے سے حاصل ہوں گے پہلا فائدہ عظیم الشان فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والا فقر اور فاقے اور تنگ دستی معاشی تنگی سے نجات پائے گا اگر غریب ہے فقر اور فاقے میں مبتلا ہے معاشی تنگی کا شکار ہے تنگ دستی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے مالی اعتبار سے ہاتھ بہت ٹائٹ ہے تو ان کلمات کا پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کلمات کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو اس پریشانی سے نجات نصیب کرے گا معاشی تنگی سے فقر اور فاقے سے نجات نصیب کرے گا خوشحالی اور کشادگی رزق سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا کتنا بہترین فائدہ ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والا قبر کی پڑھنے والا قبر کی وحشت اور در سے محفوظ رہے گا اور قبر میں راحت اور انسیت حاصل کرے گا یعنی یہ کلمات پڑھنے والا وہ قبر کی وحیبت اور خوف سے محفوظ رہے گا قبر میں راحت اور انسیت حاصل کرے گا قبر تنہائی کا گھر ہے جہاں کوئی ساتھ نہیں ہوگا اگر اللہ کے رسول ہمیں کچھ کلمات ایسے سکھا دیں کہ وہ کلمات اس تنہائی کے گھر میں اس مقام پر ہمارے لئے راحت خوشی اور انسیت کا ذریعہ ثابت ہوں تو اس سے بہترین توفہ ہمارے لئے کیا ہوگا ان کلمات کو سو مرتبہ پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قبر میں دہشت اور وحشت اور خوف محسوس نہیں ہوگا بلکہ راحت اور انسیت محسوس ہوگی اور وہاں انسان سکون محسوس کرے گا کتنا بڑا فائدہ ہے تیسرا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کلمات کو سو مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی غنہ نصیب کرے گا یعنی ظاہری اعتبار سے بھی مالدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو خوب مال اور دولت سے نوازے گا اور باطنی یعنی دل بھی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا اس کو دے گا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مال تو بہت ہے لیکن خرچ کرنے کے لئے گردہ اور ہمت نہیں ہے ان کلمات کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مال دے گا بھی اور اس کو خرچ کرنے کا گردہ اور دل بھی دے گا اور وہ خوب کشادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں پر نیک حاجات نیک ضروریات میں اچھی جگہ پر اس کو خرچ کرے گا کشادگی کے ساتھ چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے ان کلمات کو سو مرتبہ پڑھنے والے کے لئے جنت کے دروازے پر دستک دینے اور جنت میں داخل ہونے کی سعادت نصیب ہوگی جو بندہ دنیا میں ان کلمات کو سو مرتبہ پڑھ لے گا وہ جنت کے دروازے کو نوک کرے گا دستک دے گا اور جب جنت کے دروازے کو نوک کرے گا دستک دے گا اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا یہ اس میں داخلے کی سعادت حاصل کرے گا اینے قیمتی اور بہترین فائدیں اور اس سے زیادہ فائدہ ہمیں کیا چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چاروں نعمتیں جو عظیم الشان نعمتیں ہمیں حاصل ہوں تو ان کلمات کو جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ان کو آپ سو مرتبہ پڑھئے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ یہ سارے بڑے فائدے آپ کی بھی نصیب میں ہوں گے اور آپ کو بھی ضرور ملیں گے اللہ میرے لئے بھی آسان فرمائے اور آپ کے لئے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ